دوستو کچھ بندے مجھے سوال کر رہے تھے کہ ہمارے پجن پی رہے ہیں کراس بھی کر رہے ہیں انڈے نہیں دے رہے ایک نہیں دے رہے تو کیا کرنا چاہیے تو یار آج میں آپ کو ایک ٹپ سکتا ہوں اگر آپ نے وہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے پجن انڈے دینے شروع ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے میڈیکل سٹور وہاں سے لینا ہے آپ نے ایویون کیپسل چار سو ایم جی تو وہ آدھا آپ نے میل کو کھلا دینا ہے آدھا آپ نے فی میل کو کھلا دینا ہے کوئی ایسی ڈوز کھلانی ہے مطلب آدھا ادھا کر لینا ہے اس کو کھلا دینا ہے دونوں کو کیپسل کھلانے کے بعد بھائی آپ نے کیا کرنا ہے چھے سے سات دن ان کو کنرک اور باجرہ مکس کر کے کھلانی ہیں تو انشاءاللہ اگ آ جائیں گے تو بھائی ان کو کمزوری ہوتی ہے اس لئے یہ جلدی سے اگ نہیں دیتے تو کیلشیم کی بھی کمی ہوتی ہے تو آپ نے بھائی کیا کرنا ہے ایک میڈکل سٹو سے آپ نے کیلسیم پی کا سیرپ بھی لے آنا ہے اس کے آپ نے تین سے چار ڈروپ دینے ہیں چیسا دن آپ نے دینے ہیں ڈروپ تو انشاءاللہ جلدی سے آپ کے پجن نے ایک دے دینے ہیں تو ہاں رفان بھائی کیا ہو رہا ہے تو یار ہمارے سارے پجن باہر آگئے ہیں اے چھل بھائی ادھر آؤ کیا ہو ہے کیا ہو ہے برون اور بلیگ نے ایک دے دی ہیں باہر آو یا جلدی باہر آو پہلے تو یار ہمارے پجن نے ایگ دے دی ہیں تو بھائی ہمارے جو پہلی فرسٹ پیر آیا تھا ہمارے سیٹ اپ پہ تو اب انہوں نے انڈے دے دی ہیں تو یار یہ دیکھو یہ بلیک پیر جو ہم لے کر رہے تھے اس کے ساتھ بی بی آیا انہوں نے سب سے پہلے سرپرائز دیا تھا تو سو خیر کوئی بات نہیں میں نے ان کو میڈیسن وغیرہ کی تھی اور کیلشن پی کا سیرپ بھی دیا تھا تو ماشاءاللہ کام کر گیا ہمارے پجن نے انڈے دے رہی ہیں آج انڈے آگئے ہیں ایگیں کتنے ہیں دیکھیں نہیں ہیں دیکھیں ہمارے دو ایگ ہیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بھائی سرپرائز ہے تو ابھی یار یہ پکڑوں میں ابھی جا رہا ہوں کے لیے جا کے دیکھ رہا ہوں فائنلی دوستو میں کیج کے اندر آ گیا ہوں کافی دنوں کے بعد کیج کے اندر آیا ہوں کیج کا دور ہم سے چھوٹا رہا گیا ہے جس لئے کیج کے اندر نہیں آ پاتے تو یا یہ بڑے چھوٹے رستہ میں نکلیں انڈے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں رام سے میں اس دن بریڈنگ بوکس بنا گیا ہلکے پھل کے ایسے کہ رام سے بیٹھے ایگ دے رہے ہیں یہ دیکھو شنکر بیٹھا ہے مارتا ہے شنکر بھائی شنکر ہمیں مارتا ہے تو یار آج ان کا نام بھی رکھ دینا ہے اپنے پیجن کا آپ سب نے بتانا ہے ان کا نام کیا رکھے جلدی سے کمینٹ کرنا اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ کل آج نہیں کل ان کا نام رکھ دینا ہے یہ دیکھو انہوں نے بھی انڈے دے رہی ہیں ہماری شرازی پیجن نے اور ریسر پیجن نے یہ مار نہیں رہی یہ شریف ہے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ وہ پنک مارتی ہے وہ مارتی ہے بھائی یہ دیکھو اس کا الگ اسٹائل ہے مارنے کا بھائی دیکھو رپان بھائی یہ شنکر مارتا ہے دیکھو چونج کے سادس مارتا ہے وہ دیکھو مار نہیں ہوں یہ دیکھو بھائی کیسے مارتی ہے اس کا سٹائل یہ لگا ہے بھائی پنکوں سے مارتی ہے پنکوں سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اگ اٹھانے آگے ہیں اس لیے پنک سے مارتی ہے یہ دیکھو بھائی دیکھنا دیکھو ماشاءاللہ دو اگ گیا بھائی تو یار لیو ہو گیا تمہیں برونی لیو ہو گیا تمہیں تو بھائی سب بھائیوں نے کمینڈ میں ضرور بتانا ہے اس کا نام ہم کیا رکھیں ہمیں اپنے اس پیر کا نام کیا رکھ رہے ہیں وہ کاکا کے در سے آگے دیکھ رہا دیکھ آجا کاکا اندر آجا بیج دے اسے اندر آجا 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 تجھے آگے دکھاؤں چھو چھو دکھاؤں ککو دکھاؤں وہ ادھا سیرت سلحکار مارنے نیچے بیٹھ کے اندر جاؤں آجا 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 تو بھائی ہمارا دیکھو چوزو آگیا چوزو تو بھائی ہمارا کاکا بھی آگیا کیج کے اندر کیا ہے تو بھائی کاکے کے کاٹی کرواتے ہیں آجا کاکے کے کاٹی کرواتے ہیں آجا کاکا کیا کر رہا ہے کیا ہوئے کیا ہوئے یار ابھی پھر سے پھر سے کاکا مزا نہیں ہے درنے لگیا کوکاکا درنے لگیا کوکا کوکا یہ تھا آئی 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 رفاال بھائی کاکا ڈرنے لگیا کاکا کو مار پڑی ہے اب پکڑے گا کیوں ڈرتے ہو کیا پکڑے گا پکڑ لے پیجن کو پکڑ لے پکڑ لے پیجن کو اب یا اس کو برونی سے بھی ملاتے ہیں اس کو پکڑ لے اس کو پکڑ لیں یہ نہیں مارتی ہے مارتی ہے برونی بھی مارتی ہے اس کا سٹائل ہی الگ ہے اب پھر اسے اس کو چیک کرواتے ہیں کھاکے کو کھاکے پکڑ وہ آگیا ماشاءاللہ تو اس کو اچھے سکتا آجا بھائی ادھر بیٹھ بھائی یار اصل میں اس میں سے پتھر ہے وہ نکال رہا ہوں میں کیا ہوئے کیا ہوئے تمہیں برونی آجا 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 بیٹھ جا بیٹھ جا اب نہیں تمہیں تنگ کرنا تمہارا نام رکھ دینا بہت ہی سویٹ ہے پیار تو تمہیں دے نہیں سکتے اس کے انڈے ہلتے ہیں بار بار تو خراب ہی نہ ہو جائیں چل یار کھاکا بائی چل بائی چل بائی چل ماریں گے چل چل بائی چل نیچے ہوگے نیچے ہوگے تو سیل بھائی یار یہ جو ان سے سیڈ پہ خانے ہیں یہ ختم کر کے وہ سامنے نہ بنا دیں ادھر سے ایک تو نظر نہیں آتے ہمیں بھائی ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی یہ ان کی مرضیہ دیکھو نا بریڈنگ بوکس میں نہیں بیٹھے یہ انڈے ہی نہیں دیئے انہوں نے یہ در ہی انہوں نے اب پکا بیٹھا کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے انڈے ہی انڈے ہی ہمیں تو پتا نہیں ہے اندر آئے ہیں کوئی بار نہیں خیال رہا ابھی جیسے جیسے مرپس پیجن آتے جانے انہوں نے اپنے بوکس فل کرتے جانے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ارپان بھائی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہمارے شرازی پیجنوں نے بھی ایک دے رہی ہیں انشاءاللہ اب ان کے بچوں کو نہیں ہینٹ ایم کرنا کیونکہ یہ فینسی پیجن ہے بہت پیارے لگتے ہیں شرازی پیجن اس لیے ہینٹ ایم کرنے ماشاءاللہ ان کی اڑان بھی ٹھیک ہے اور زیادہ اوپر بھی نہیں جاتے اور یہ بھائی کے ساتھ بھی صحیح سے رن کریں گے شرازی اور ریسر پیجن کا پیر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ کمال کے بچے ہوں گے ان کے ان کو ہینٹ ایم کریں گے تو مزہ بھی آئے گا مزہ آئے گا تو بھائی کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے انجوائے ہونے والا ہے ہمارے شرازی اور ریسر پیجن نے ایک دے دی ہیں اور انشاءاللہ بچے آئے گے تو ان کو ہینٹ ایم کرنا اور بھائی کے ساتھ کافی سائی فلائی اڑیں گے اور یہ بھائی کے ساتھ فلائی کرتے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے اور ماشاءاللہ ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہے تو بھائی پیر لگانے کا مقصد یہی تھا ریسر پیجن اور شرازی پیجن کا کہ ہمیں کام دے ہینٹ ایم میں تو یہ ہمارا کام پورا ہو جائے نا انشاءاللہ تیس چالیس دن لگانے انشاءاللہ ان کو ہینٹ ایم کرنے پر تو پورا ہینٹ ایم کریں گے اور ان کا اپنے نام ضرور بتانا ہے کہ ان کا نام کیا ہو تو بھائی اچانک سے بارش آگی ہے تو سلطان دیکھو بھائی سلطان رانے کو نیچے بند کر دیا اور دیکھو لادو بھی یہاں پہ ہے عرفان بھائی آگی ہے نا اچانک سے بارش موسم وہ خراب ہو رہا ہے حسن تو باہر کھڑا تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے باہر پر کس نے پتا ہے بھائی تم دیکھ لو بارش ہونے لگ گئی ہے ابھی دیکھو کلی زیادہ بارش ہونے لگ گئی ہے آر فار بھائی بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بھائی وہ کیج وہاں سے بھی میں ڈامتا ہوں یہ پکڑا بھائی ماشااللہ دیکھو موسم بہت پیارا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے ہمارے پیجن دیکھو کتنے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے لگ کیسے دیکھو سکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھو میل بیٹھ گیا ہے ایگ پہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ سرپرائز ہے ہمارے سیٹ اپ پہ ہمارے کیج میں بھائی دوسرے پیر نے انڈے دے رہی ہیں بھائی ان کی کیج کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے چاروں طرح سے سراک رکھے تھے بھائی دیکھ لو تم شوپر لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ تو بھائی مجھے اس بات کی تینچ ہے تھی گھر دیکھو کہ ہمارے پیجن لگائنے سے پانی اندر نہیں آئے گا بھائی پانی باہر کی طرف ہی جائے گا دیکھ لو یہ بڑے بڑے ہول بند کرنے آیا ہوں میں ہمارے پیجن سیف رہیں گے یہاں سے کور ہو گیا اب ادھر آتا ہوں یہ والے سراخ کو بھی بند کرتا ہوں یہ والے سراخ کو بھی بند کرتا ہوں اے لو بھائی تو فیلحال سراخ بند ہو گیا ہے وہ والے سراخ کو بھی بند کر دیتا ہوں یہ نوہ وہاں پہ بھی پانی آ جائے لو بین کے لیے فل سیفٹی ہو رہی ہے اب پانی نہیں آئے گا اتنا شوپر زیادہ ہو گیا ہے پھر کام پڑ گیا ہے پھر بھی لگا دیتا ہوں ہمارے پیجن سیف رہے ہیں اچھے سے رو گیا ہے ادھر سے پانی آنے لگ گیا ہے اور فان بھائی پانی آنے لگ گیا ہے کیج میں یہ دیکھو یہاں سے پانی آ رہا ہے اور ایکسین لگا اوپر لگا کیا ہے اس کو دیکھو بھائی صحیح گیا میں آگئے ہوں ٹائم سے یہ ہمارے پیجن کو مسئلہ بن سکتا ہے بھائی ادھر بانس ہو رہا فان اور ادھر سے پانی آ رہا یہی ہے بانس جو لگیا اس کو اوپر رہا ہے کوئی شاپر رہا کی ایڈے رہا ہے یہ مٹی لگا لگاو اوپر لگا 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 دے ارفان بھائی لگا 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 بچے دیکھو کیسے کھیل رہے ہیں یار ٹینشن بن گیا ارفان بھائی جلدی کر پانی آ رہا کیج میں میں کہہ رہا تھا کہ یار مسئلہ نہیں بنے گا لیکن یار دیکھو ٹینشن بن گئی ہے ہمارے پیجن نے ایک دیئے ہیں ادھر سے ہی پانی آ رہا ہے یہ دیکھو پانی روک گیا ہے رفان بھائی لگا دے لگا دے اچھے سے تو ابھی میں بایر جا رہا ہوں جا کے دیکھتا ہوں رفان بھائی کیا کر رہے ہیں دوستو موسم بہت خراب ہو گیا جلدی سے یار جلدی سے یہاں سے ہاں کورو رفان بھائی ٹھیک ہے نا بارش ہو رہی ہے مبائل نہ بھیگ جائے تو یہ میں کور اٹھا لیا ہے رفان بھائی کام کر رہے ہیں جلدی سے بارش بہت زیادہ تیز ہو گیا بھائی دیکھو رفان بھائی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ چلے رفان بھائی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تمہارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں اچھا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ نیچے پڑا نہیں ہے فوڈ پانڈا کا یار اس کو ابھی اٹھاؤ نکر پہ رکھ وہ یہاں پہ ٹائل رکھی ہے نکر پہ رکھ دے بھائی ادھر نہیں مسئلہ ہاں اس کے ساتھ شوپر کے ساتھ یہاں ادھر رکھ یہاں پہ رکھ ہاں ادھر مسئلہ ہے تو پانی ابھی کیج کے اوپر کھڑا ہے نا دوستو ابھی دیکھنا پڑے گا بار بار ہمیں اپنے کیج کو کیج صحیح سے بنا نہیں ہے آج پتہ چلے گا بھائی رفان بھائی کے کیج کا پانی نیچے جا رہا ہے سیمر لاؤ کرنا انشاءاللہ نیکس سیمر لاؤ کے کیج کو صحیح سے کمپلیٹ کرنا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے نا اس جگہ کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا رفان بھائی جدر سے پانی آرہا نا آپ دیکھ لو کہاں کہاں سے پانی آرہا کیج کے اندر چلے یا آپ دیکھ لیں آئی بھائی ارفان بھائی کیج کو صحیح کریں گے اوہ ادھر سے مٹی نہ ہلا پانی نیچے چلے جائے گا اوہ چھاتے پہ جو پانی کھڑا اس کو جاڑوں سے نیچے بیجنا پہلے جمع ہو گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے ارفان بھائی پہلے بھائی پانی تو نیچے گرا دے یہ نہ وہ بھی لیک ہو جائے بھائی بہت زیادہ ٹینشن بن رہی ہے موبائل میں ادھر لے کر اس لئے کھڑا ہوں ارفان بھائی کام کر رہے ہیں کیج اس نے بنایا تھا تو بھائی ابھی آج پتہ چل گیا ہمارا کیج کتنی کپیسٹی میں ہے یہ شکر ہے کہ رات کو اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی ہمارے پیجن نے ایک دیئے ہیں زیادہ مسئلہ یہی ہے اور جہاں سے پانی آ رہا وہاں پہ ہمارے پیجن ہیں کر دے یار یہ کام ٹھیک کرنا تو بھائی بلوگنگ ایسے نہیں ہو جاتی چینل ایسے نہیں بن جاتے پیٹس کے اس لئے نہیں کام شروع کر رہا تھا اب ارفان بھائی نے سپورٹ کیا دیکھو تب میں جا کے کام کر رہا ہوں نہیں تو ارفان بھائی نہ سپورٹ کرتے میں نے کام نہیں کرنا تھا تو دیکھ لو یہ کام ہو رہا ہے نا تو بھائی بھائی بندہ کیا کیا کرے پیجن کو سنبھال لیں کیج کو سنبھال لیں دیکھو ویڈیو بنائے ایڈیٹنگ کرے کیا کرے یار اس کا پیجن اتر ہی نہیں رہا یہ دیکھو اس کا پیجن یہ آگیا بھائی ہے یہ ہے اس کا پیجن بھائی صاحب اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے ابھی میں نیچے آیا ہوں تو ابھی پھر دیکھو ارفان بھائی بھیگ رہا ہے ارفان بھائی سر بھی نہ لگ جائے تمہیں دیکھو کتنا زیادہ پانی ہے اور بارش ہونے شروع ہو گئی ہے تو یار اس بندے کا ابھی بھی پیجن نہیں بیٹھا یہ دیکھو اب یار آکے بیٹھنا شروع ہوا ہے اب بیٹھ جا بیٹھ جا اس کو بھی نہیں پتا کہ موسم خراب ہے پیجن نہ آئی اڑاؤں یہ دیکھو یار پیجن بھی نخرے کر رہا ہے بھیگ جائے گا بیمار ہو جانا ہے بیٹھ جائے جلدی سے دکھ ہونے لگ گیا یار اتنی بارش میں یہ پیجن ایسے اڑ رہا ہے بھائی صاحب یہ پیجن اڑ رہا ہے چلو اس کو تو مانا چلو بیگ نہیں ہے تو جو چھتری بھی بیٹھا اس کا کیا قصور ہے یہ دیکھو ابھی بھی وہ گومتا ہی رہا ہے مزہ کر رہا ہے انجوائے کر رہا ہے موسم کو دیکھو